نوازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چکر میں آفیسار شرما وہ مزدور اپنے سواب ایمان کی لڑائی لڑ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ چناف ختم ہو گئے ہیں پیٹرول کے دام بڑھ رہے ہیں مہنگائی بڑھنے والی ہے اور مہنگائی کی ایک ایسی آندھی آنے والی ہے اور اس آندھی میں وہ اپنے پریوار کو نہیں سمحل پائے گا وہ دو دن کی راشتری ہڑتال کر رہا ہے وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجلیتی کا اصلی کھیل نیوز چکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹوٹا کوئی بھی نیوز چینل ان کی آواز نہیں اٹھا رہا ہے چوبیز گھنٹے کے بڑے بڑے نیوز چینلز اور مزدور شرمک جو ہڑتال کر رہے ہیں اس کا ذکر تک نہیں آج نیوز چکر میں میں ان کے کیا مددیں دوستوں وہ میں آپ کے سامنے لے کر آئے ہوں ان کی آوازیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا مگر کتنی بڑی وڈمنا ہے دوستوں یہ دیش شرمکوں کے پسینوں پر بنا ہے ان کی محنت پر بنا ہے ان کی خون پر بنا ہے مگر آج ان کی آواز کے لیے نیوز چینلز کے پاس ایک منٹ تک کا وقت نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ آخر یہ لوگ کس مددے پر ہڑتال کر رہے ہیں دو دن کی راشتری ہڑتال اور آپ کے سکرینز پر وہ وجہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ہڑتال میں بینک کرمچاری بھی حصہ لے رہے ہیں سارجینک شیطر کے بینکوں کے پرائیوٹائزیشن کی سرکار کی یوجنا کی ساتھ ساتھ بینکنگ کانون سنشودھن ویدھیک دو ہزار اکیس کے ویرود میں بینک یونین ہڑتال میں شرکت کر رہے ہیں کرمچاری بھوشش ندھی سنگٹھن پر کم بیازدر ایندھن کی بڑتی قیمت اس بند کے مکھے کارنوں میں سے ایک ہیں دوستو میرے سہیوگی مکن جھا آپ تک یہ رپورٹ پہنچا رہے ہیں میں چاہوں گا آپ دیکھیں اور پھر میں آگے اس کی چرچہ کروں گا ابھی سار ابھی ہم موجود ہیں دلی انسیار کے سہیوواد انڈسٹری لاکے میں جہاں دیش بھی آپی دو دیوشی ہرٹال 28-29 مارچ کو جو ہو رہی ہو سامیل ہونے کے لیے مزدور اپنے اپنے فیکٹری گیٹو پہ موجود ہے کام بندی کر رہا ہے چھوٹے جلوس نہیں کر رہے ایسی ایک جلوس میں ہم سامیل ہیں جہاں دو تین آس پاس کی فیکٹریوں کے مزدور سامیل ہیں اور ایک جلوس طرح کے انڈسٹری لاکے میں نکال کے سندیز دینے کوشش کریں کو بھی مزدور کام نہ کریں اسی طرح کے جلوس آپ کو دلی انسیا اور دیش کے الگ الگ دلی کے جتنے بھی دھوگی کے علاقے ہیں اوکھلا ہو چاہے بجیرپور ہو چاہے جلو بلدیشٹری لاکے ہو نریلا ہو بوانہ ہو ہر جگہ اسی طرح کا محول ہے الگ الگ کامپنیوں کے جو یونینز کے مزدور ہیں وہ سڑکو پہ ہیں اور ان کے مکھے مانگے تین طرح جو مکھے مانگے ہیں اس میں مکھے روپ سے سب سے جروری ہے جس طرح سے چارڈ لیور کورڈ جس طرح سے لائے گئے ہیں ان لیور کورڈ کا جس میں سرم کانونوں ختم کرنے کی بات کئی گئی ہے چوالی سرم کانونوں کی جگہ چارڈ لیور کورڈ لائے گئے ہیں اس کے فضل نیوندم بیتن کا بڑا سوال ہے جو مزدوروں کو نہیں مل پا رہا ہے نیوندم بیتن بہت کم ہے اس کے علاوہ وہاں پہ جس طرح مزدوروں کی سرکشہ گارنٹی کی باتیں ہیں وہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو سربیس سیکٹر کے ایمپلوئی ہیں وہ آج 28 تاریخ کو اپنے اپنے ہیڈکوارٹرز پہ اپنے اپنے جونل لیول آفیس آفیسز پہ پردرشن کر رہے ہیں جبکہ کل 29 مارج کو سارے یہ لوگ کھٹا ہوگے جنتر منتر پہ ایک ریلی کسا ریلی اور پردرشن ہوگے جس میں سامیل ہوں گے اس کے علاوہ آج پاس جتنے بھی راجی ہیں ہریانہ پنجاب ہر جگے مزدور ہرتال کی ہرتال کو لے کے خبریں آ رہے ہیں جہاں روڈ بیج سٹرائک پہ ہے یہاں ہریانہ کے اندر اسی طرح سے پنجاب کے آنگانوارڈی سکیم ورکرس ہر لوگ سٹرائک پہ ہیں اس ہرتال سے اس ہرتال میں مزدوروں کی سب سے ضروری سوال ہیں جس طرح سے موڈی سرکار اور جو بھی بی جی پی گیر بی جی پی سرکاریں بی جی سرکاریں مزدوروں کے پرتی رویہ ہے اس سے لوگ کے بھاری ناراجگی اس کو لے کے یہ لوگ سڑکوں پہ ہیں آج کم سے کم دو راجیوں پر اس کا خاصہ اثر دکھائی دیا کیرل اور پشم بنگال اور شاید یہی وجہ ہے کہ اتر بھارت کے نیوز چینلز نے اسے سرے سے خارج کر دیا دوستوں نیوز کلک کیا کہتا ہے اس پر خبر میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کیرل میں دو دیوستیے راشت ویعاپی ہڑتال کے تحت لگ بھگ سبھی سنسطان بند رہے راج دوارہ سنچالت کیرل راج سڑک پریوہن نگم کی بسیں سڑکوں سے ندارد رہیں جبکہ ٹاکسی آٹو رکشہ اور نجی بسے بھی راج بھر میں نظر نہیں آئیں ٹرک اور لوری سہت وانجک واہنوں سے کہ سنچالکوں نے بھی ہڑتال کے پرتی ایک جھکتہ دکھائی ہے آج میں ان کی آواز آپ تک لے کر آئے ہوں دوستوں سب سے پہلے اس محلہ کا درد سنیے اس کا تنز محسوس کیجئے اس کی نارازگی کو دیکھئے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا جو نارا پردھان منتری ناریندر وہ دی اکثر دیا کرتے ہیں اس پر اس محلہ کا کیا کہنا ہے سنیے دام کم کریں گے لیکن یہ کہا کر رہے ہیں کام ہمیں تو دکھ رہا ہے اور عام پبلک کو بھی دکھ رہا ہے کہ جو مہنگائی اتنی تیز سے بڑھا رہے ہیں پہلے ہماری بہنیں اتنی نہیں کرتی تھی سو میں پچیس پرسنٹ ہماری مہنگائی کمپنیوں میں کام کرنے جاتی تھی لیکن آج کا دن یہ مہنگائی جو اتنی بڑھ چکی ہے تو ہماری بہنیں سو پرسنٹ ہماری مہنگائی گھر سے باہر نکل کے جاتی ہیں اور یہ بزرگ بھی خاصہ ناراض ہے دوستوں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سرکار کسان ویروڈی ہے شرمک ویروڈی ہے اور اس سرکار کی کوئی بھی نیتی ان کے سمسیاؤں کو سمبودھت نہیں کرتی کیا کہہ رہا ہے یہ شخص سنیے مودی جی کے سرکار ہے ایک گھور مجدور ویروڈی کسان ویروڈی مہلا ویروڈی انسانیت کی ویروڈی یہاں تک کہ نوجوان چھاتروں کے بھی ویروڈی ہیں یہ دیش کے بھی ویروڈی ہیں آپ نے دیکھا جب سے مودی جی آئے ہیں دوہزار چودے سے یہ تمام چیزیں بکری کرنے پر لگے ہیں ٹرانسپورٹ ہو ائرپورٹ ہو بھیجلی ہو ہوا ہو پبلک سیکٹر میں انہوں نے یہ حالت کر رکھا ہے کہ تمام ادیوگوں میں جو مجدور کام کرتے ہیں بیس سال پچیس سال تیس سال سے آئے دن ان کو جو ہے گیٹ بند کر دینا کیونکہ سرکار کی نیتیاں اتنی جیدہ غلط ہیں مجدور کے لیے مہینہوں کا تحصیدہ کارکھانوں میں رات رات کے نونو بجے چھوڑتے ہیں کوئی سرکشہ نہیں ہے سمان کام کا سمان بیتن ہمارے سنگٹن سے ساپ ہے یہ لائن سنگٹن کے ہمارے چیئے آئیٹو کی کہ مہینہوں پرس ہو کوئی بھی ہو سب کو ورابر بیتن ملنا چاہیے لیکن نئی مہینہوں کے ساتھ بھی دباؤ ہوئے مزدور سنگٹنوں سے جڑے لوگ اس بات کو لے کر شکایت کر رہے ہیں کہ مزدور کا حق آخر گیا کہاں کہاں ہے بونس کہاں ہے ورکنگ آز کو لے کر انشاثن سب چیزوں کو سرے سے خارج کر دیا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ شخص میں چاہتا ہوں آپ سنیں ہمارے ہاں تھرمل پاورکس کا کام ہوتا ہے اور پچھلے باون سال سے ایک امپنی ہاں اس تھیت ہے لیکن پچھلے پانچ سال سے انہوں نے یہ حال بنا رکھا ہے مزدوروں کا کہ بندوجی سے مزدور کہتے ہیں وہ بھی ایک چھوٹی بات ہوگی اتنا تنخوا ہو ویتن ہو اوور ٹائم ہو بونس ہو اور ٹھیکے داری پرساکی کوشش کر رہے لگاتار چلانے کی آج ہم سوا تین سو لوگ تھے جن میں سے مات رکھان میں آدمی بچے ہیں لوگ ڈاؤن کے نام پہ انہوں نے سب کو بھار کر دیا ہے ابھی تک نام لے لیا ہے ہمارا چھ مہینے کا سیلری چل رہے ہیں مقدمہ ٹی پی اے میں اس میں اوڈرہ گیا اس پہ دینے کو تیار رہی اس کو لے کے علاوہ چلا گیا ہے ہمارے پکس میں فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے اسٹے کرا دیا ہے پیسہ دینے کے بجائے اب اس میں بھی دیکھنا پڑے گا اس میں لڑنا پڑے گا مزدوروں کو مزدوروں کی موڈیوں کی سرکار ہیں انہوں نے یہ حال کر دیا ہے آج کہ جینے نہیں دیں گے آج آپ لوگوں میں سے کئی لوگ کہیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایسے مددے آپ صرف اور صرف نیوز کلک جیسے منچوں پر دیکھتے ہیں کیونکہ نیوز کلک کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم اس منچ پر ان لوگوں کی آواز اٹھاتے ہیں جن کی آواز کوئی نہیں اٹھانا چاہتا کیونکہ ان غریب مزدوروں کے چہروں کو دکھا کر ان نیوز چینلز کو ٹی آر پی نہیں ملتی اور اگر یہ مزدور سڑک پر آتا ہے تو بہت ہی آسانی سے اسے دیشدروہی قرار دیا جاتا ہے کسان ایک سال تک سڑک پر تھا سات سو کسان بلی چڑ گئے اس آندولن کی وہ کسان پہنچا بھی نہیں تھا ان تمام میڈیا کے نیوز چینلز نے اسے دیشدروہی اور آتنکوادی پتانا شروع کر دیا تھا آپ کے سکرینز پر یہ ہیں ستپال ملک انہوں نے ایک بھاشن میں کہا تھا کہ میں پردھان منتری سے ان کسانوں کے بارے میں باتشیت کرنے گیا تھا تو مجھے پردھان منتری نے کہا غصہ ہو کر کہ وہ جو پانچ سو لوگ مرے ہیں وہ میرے وجہ سے تھوڑنا مرے ہیں یا میرے لیے تھوڑنا مرے ہیں اور اس کے بعد جب پردھان منتری پنجاب جاتے ہیں ایک چناوی رائلی میں اور بیس منٹ کے لیے ایک پل میں پھس جاتے ہیں تو لوٹ کر کہتے ہیں میں کسی طرح سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں وہ کسان جو ان سے دو کلومیٹر دور کھڑا تھا اسے ان کے تمام نیوز چینلز جو ہیں پالتو بتا دیتے ہیں میں آج آپ کو پھر سے کسانوں کی یاد کیوں دلا رہا ہوں کیونکہ چاہے کسان ہوں چاہے شرمک ہوں چاہے بینگ کے ہڑتالی کرمچاری ہوں ان کی آواز کو لگ بھگ ختم کر دیا گیا ہے لگ بھگ برباد کر دیا گیا ہے اور اگر جس طرح سے کسانوں نے اپنا اندولن کیا اگر وہ اپنے دمخم کے ساتھ اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو یا تو ان کا مزاق بنایا جاتا ہے یا پھر انہیں دیش دو ہی بتایا جاتا ہے اور پھر ہوتا کیا ہے دوستوں چناب آتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی اپنے دمخم سے ویوستہ کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ایک بڑھت بنا لیتی ہے اور اسی بڑھت کے چلتے اسے جیت بھی مل جاتی ہے پھر یہ تمام مددے رفو چکر ہو جاتے ہیں پھر دیش کی جنتہ کو اس اندیش دے دیا جاتا ہے کیونکہ ہم جیت گئے اس لئے دیش میں رامراجی چل رہا ہے اس لئے یہ شرمک یہ تمام مزدور سڑک پر اتر کر بھی آ جائیں تو انہیں رتی بھر فرق نہیں پڑتا دوستوں مگر اس منچ پر ہر بار کی طرح میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ان آوازوں کو میں آپ تک لاتا رہوں گا میں آپ کو بتلا دوں کہ راشویابی ہڑتال آج پہلا دن تھا کل دوسرا دن بھی رہے گا اور اس کی پل پل کی جانکاری اور اس کے تمام جو پہلوں ہیں میں آپ تک پہنچاتے رہوں گا نیوز کلک پر آپ دیکھتے اور پڑھتے رہیں گے ابحصار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار